اوزباللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہمیو پیتک ڈاکٹر عزوان ساکر اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیو کلینک لاہور پاکستان سے اکثر نیو بہتے جوڑے وہ آتے ہیں کہ ہمیں شادی کے بعد کنسیو نہیں ہو رہا ہے اور پریگننسی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا کیا حل ہے اور اس کے علاوہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر سب چار سال ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں شادی کو لیکن ابھی تک علاج جیسی نعمت سے محروم ہیں تو اس کی ایک بڑی بھجا جو ہے وہ ویریکو سیل بھی ہے ویریکو سیل کیا چیز ہے اور اس کا بے اولادی کے حوالے سے اس کی کیا اثرات ہیں اور یہ بے اولادی کا باعث کیوں بنتا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ ویریکو سیل کیا چیز ہے اور کیا اس کا ہومیپیتھی سے علاج ممکن ہے یا اس کی سرجری ہی ضروری ہے تو ویریکو سیل کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم ریپروڈیکٹیو سسٹم جو ہے نظام تعلید جو ہے اس کو تھوڑا سا اگر سمجھ لیتے ہیں تو اس کو آسانی ہوگی آپ میل جو ہمارا نظام تعلید ہے یہ اس کو سمجھنے کے اس لیے ضرورت ہے کہ یہ ویریکو سیل صرف مردوں میں ہی ہوتا ہے عورتوں میں یہ بماری نہیں ہوتی ہے تو مردوں میں یہ بماری اس لیے ہوتی ہے کہ جو یوری تھرہ ہے جو پشاو والی نالی ہے اس کے بالکل نیچے دو تھیلی نمہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم سکروٹم کہتے ہیں اب وہ تھیلی نمہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم سکروٹم کہتے ہیں ان کے اندر دو گولی نمہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کو ہم ٹیسٹیز کہتے ہیں یا خسیہ کہتے ہیں تو یہ خسیہ جو ہیں وہ سکروٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کو ایک نالی کے ذریعے سے یہ جڑے ہوتے ہیں اور مسانے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان خسیوں کے اندر سپرمز بنتے ہیں جن کو ہم نظام تولید کے حوالے سے جو جرسومیں ہوتے ہیں کہ جو اولاد پیدا کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایک تو وہ جرسومیں جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں وہاں پر ٹیسٹیز میں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی وہاں پر افضائش ہوتی ہے اب کوئی بھی چیز جن کی افضائش ہونی ہوتی ہے اس کے لیے ظاہر ہے اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک سپرمیٹک کارڈ ہوتی ہے جو ٹیسٹیز تک آتی ہے تو سپرمیٹک کارڈ کیا چیز ہے اس کے اندرہ صاحب ہوتے ہیں مسلز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ویسلز ہوتی ہیں جو تازہ خون کو لے کر آتی ہیں اور خون جو گندہ خون ہوتا ہے وہاں سے ٹیسٹیز سے واپس لے کر جاتی ہیں تو یہ ایک تین چار نالیوں کا ایک گچہ ہوتا ہے جس میں مسلز بھی ہیں اور ویسلز بھی ہوتی ہیں تو یہ جو سکروٹم کے اندر آ رہی ہوتی ہیں ٹیسٹیز میں آ رہی ہوتی ہیں تو ان نالیوں کے اندر جب سوجن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ویریکو سیل تو یہ سوجن ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہاں پر چھٹے چھٹے جو ہے گلٹیاں سے بن جاتی ہیں چھٹے چھٹے سے عبار آ جاتے ہیں بعض اوقات وہاں پہ پیلے رنگ کی یا نیلے رنگ کی وینز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جب وینز وہاں پہ پھول جاتی ہیں جس کو ہم ویریکو سیل کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے ٹیسٹیز میں بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اور ٹیسٹیز میں جب بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے وہاں سے گندہ خون واپس نہیں جاتا ہے پیسیو بلڈ جو ہے وہ ہارٹ کی طرف واپس نہیں جاتا اور جو ایکٹیو بلڈ ہے وہ اس میں سپرمز میں جو نہیں آتا ہے یعنی بلڈ کی سرکولیشن ہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو سپرمز کی افضائش رک جاتی ہے جو تازہ آکسیجن ان کو ملنی ہوتی ہے جو پہلے سے سپرمز سٹور ہوتے ہیں وہاں پہ وہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے وہاں پہ پس سیل بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جو پہلے سے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی بعض دفعہ جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر انفرٹیلٹی یا بے اولادی کا انصر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جو ویریکو سیل ہے یہ بائی لیٹرل ہو سکتا ہے یعنی دونوں ٹیسٹیز میں بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ لیفٹ ٹیسٹیز میں ہی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بعض وقت کوئی علامات نہیں نظر آتی ہیں اور جب یہ بہت زیادہ اڈوانس ہو جاتا ہے اڈویلپ ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو پھر انسان کو پتا چلتا ہے یا اس وقت جب وہ ٹیسٹ کرواتا ہے کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت اس کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ تو ویریکو سیل کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوئے ہیں تو کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں درد ہوتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ویریکو سیل ہے اس کے لیے احتیاطی تدابیر میں تو یہ ہے کہ بہت زیادہ گرم پانی میں نہ نہایا جائے اور کوئی جانور کی سواری نہ کی جائے سائیکل کی سواری کم کی جائے اور زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہا جائے اور وی شیپ کے جو نکر ہے وہ پہنا جائے اور اس کے علاوہ الٹا سونا یا اندے مو سونا اس سے اجتناب کیا جائے اور بھی بہت ساری ایسی احتیاطی تدابیر اپنائی جا سکتی ہیں لیکن سرجری سے بچنے کے لیے ہومیوپیتھی طریقہ علاج کو پنانا بہت ضروری ہے اور ہومیوپیتھی میں اس کا الحمدللہ بغیر سرجری کے علاج موجود ہے اور اگر یہ علاج مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ بےولادی کا مسئلہ بھی حال ہو جاتا ہے تو ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کیا ہے وہ اس میں مختلف قسم کی ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے جیسے ارجونا ہے ہیما میلس ہے کلکیریہ فلور ہے اسڈ فلور ہے تھوجہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جو اس کے لیے کام آتی ہیں تو ان میڈیسن کے ذریعے سے ہم اس کا علاج کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ویریکو سیل ختم ہو جاتا ہے بغیر اپریشن کے بغیر سرجری کے اور آپ اگر اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو اللہ پاک اس سے اولاد جیسی نعمت بھی آپ کو اتا کر دیتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی